اَلْآخِ اللَّهُ يَوْمَ اِذِمْ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَاحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا السَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدْيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدْيَا حَبِيبَ اللَّهِ اللہم سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و سخدہ و بارک و سلیم سلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد معدن الجود صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں حمد و سنہ اللہ تعالی جل مجدوح القریم کے لئے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمد سید عالم آقا اکل خطم رسول دانا سبول احمد مجتبا جناب حضرت محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم علا تحیت و سنہ کی ذات والا صفات کے لئے حمد و سلات کے بعد انسان گھر سے باہر نکل کر جب معاشرے میں وقت گزارتا ہے تو کچھ دوست بناتا ہے کچھ رشتے قائم کرتا ہے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا ناتہ ہوتا ہے جن کا حسب اور نصب تو وہ نہیں ہوتا لیکن دوستی کا ایک خوبصورت لفظ بہت ساری چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹھ لیتا ہے اسلام نے ہمیں اس موضوع پر بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان خارجی اثرات کو قبول کرتا ہے اچھے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے برے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے خارجی اثرات صحبت کے اثرات جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں کے اثرات اس شخص پر ہوتے ہیں یا تو وہ شخص کو جس قدر زیادہ مؤثر ہو کہ وہ کسی کا اثر لے گا نہیں بلکہ اپنا اثر دے گا پھر اس شخص کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ مرضی اٹھے بیٹھے لیکن بہت سارے لوگ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ جس کے پاس جائیں گے اس پر اثر چھوڑیں گے بلکہ لوگ اثر لیتے ہیں لہذا اسلام نے تاقید فرمائی ہے تاقید کی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ تُو اثر دے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اثر لیتے ہیں وہ تو کچھ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پھر تاثیر عطا کرتا ہے تو وہ جدر جاتے ہیں معاشرہ ان کی باتوں سے اثر انگیز ہوتا ہے سبحان اللہ اثر پذیر ہوتے ہیں لوگ لیکن ایسے حق ہے سبحان اللہ ہم جو عوام ہیں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جب دوستی لگائیں یرانہ لگائیں تو ہم دیکھ کے لگائیں کہ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا یا ایوہ اللہزین اما نتق اللہ وکونو ما صادقین فرمایا اے ایمان والو اللہ سے دورو اور سچوں کی سنگز اختیار کرو سبحان اللہ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے سچوں کے ساتھ بیٹھو سچوں کی صحبت اختیار کرو گویا قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم نے ہمیں بتایا ہے اس ارشاد نے بتایا ہے کہ یہ صحبت بڑا رنگل آتی ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں انسان جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی تاثیر اسے آسن ہوتی ہے دوستی لگاتے وقت یرانہ لگاتے وقت کسی آدمی کے ساتھ تعلق بناتے وقت یاد رکھیں جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بنائیں تو حکم یہ ہے کہ دیکھ کے بناو دیکھو کس قدر دیکھو کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا بڑی قیمتی بات ہے اس کو یاد رکھئے آدمی کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود کیا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کس کے پاس اٹھتا ہے کس کے پاس بیٹھتا ہے کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہاں اس کا آنا جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دوست تیری پہچان بن جائیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پندرہ بھرے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میں سول وہاں تو میں صحیح ہوں یہ تو کیسے کہے گا تیرا تعریف اس جتھے کے ساتھ ہوگا اس اجتماع کے ساتھ ہوگا جہاں تو بیٹھتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا تعریف علیہ دا کرائے صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تعریف تیرے دوست ہوں گے تیرے دوست تیرا تعریف ہوں گے لہٰذا دیکھ کے دوست بنا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھ کے بنا کہ اگر کوئی بندہ تجھے آکے کہے کہ تُو فلان کا دوست ہے تو تجھے دیکھ لینا چاہیے کہ تیری گردن جھک جائے گی یا تیرا ساروٹ جائے گا یہ تجھے سوچ لینا چاہیے یہ تجھے سوچ لینا چاہیے دوستی لگاتے وقت تجھے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ دوست سے جب کوئی بندہ پوچھے گا ایسا تو نہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلانا تیرا دوست ہے تجھے وضاحت دینی پڑے گی تجھے وضاحت کرنی پڑ جائے کہ نہیں نہیں وہ تو بس آ جاتا ہے تو میں کیا کروں بیٹھ جاتا ہے تو میں کیا کروں پانی مانگتا ہے تو میں کیا کروں چائے مانگتا ہے تو میں کدھر جاؤ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تیرے دوست کا کوئی تجھ سے تعلق پوچھے تو تو کہے الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دوست عطا فرمایا ہے سبحان اللہ بے سکتا ہے تو دوستی میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تُو صالح آدمی کا انتخاب کر نیک آدمی کا اچھے آدمی کا ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح امیر لوگ ہوتے ہیں امیر لوگوں سے لوگ دوستی لگاتے ہیں لوگ امیر لوگوں سے اچھا اب دعوی کیا ہوتا ہے شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مخلص دوست نہیں ملتا اور ادھر امیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مخلص ساتھی نہیں ملتا کیونکہ دوستی دین دے کے لگائی نہیں جاتی تقوی پریزگاری اس شخص کا اللہ سے کیا رشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دیکھا جاتا ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کام کتنا آئے گا پیسہ کتنا خرچ کرے گا میں اس کے ہاں جاؤں گا تو میری توازوں کس طرح کی کرے گا پیسہ دیکھ کے دوستی لگا دیں کسی نے ایک مزرک سے پوچھا تھا کہ حضرت دی میرے مخلص دوست کوئی نہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں برے وقت کو برے وقت میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں دکھوں کے ساتھی بن جاتے ہیں سرانے کھڑے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت لیکن اگر انسان اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دوستوں سے لالچ پورا نہ کرو لوگ پیسہ بچا لیتے ہیں آدمی گوا لیتے ہیں نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا برا وقت اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے ٹلتا نہیں انسان کو انسان بچا لینے چاہیے کسی نے کہا بزرگوں سے کہا صاحب مجھے مخلص دوست نہیں ملتے درویش نے بات بڑی سادی سی کر دی کہنے لگے ذرا تو اپنے دل پہ توجہ کرنا تو تو ذرا اپنے دل سے پوچھ تو کس کس کے ساتھ مخلص ہے جتنا تو دوسروں سے مخلص ہے دوسرے بھی تیرے ساتھ اتنے ہی نقص ہے تو اپنا اخلاص دیکھ لے اپنا رویہ دیکھ لے اپنے دل کی گہرائی سے دیکھ اگر تیرے جیو کے رشتے ہیں تو پھر لوگوں کے بھی تیرے ساتھ جیو کے رشتے ہیں اگر تیرا وقت کا ساتھ ہے تو پھر لوگوں کا بھی تیرے ساتھ ہے وقت کا تو فرمایا گیا کہ دیکھ کر دوستی لگاؤ دیکھ کر دوستی لگاؤ کس سے لگا رہے اور یہ حدیث بھولیے گا نہ اس موضوع پر نبی پاک فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے اپنے دوست کے مذہب پر یہ نہیں کہ وہ جب وہ گیا تھا تو اس کا مذہب وہ تھا جب ہیاری لگ جائے گی تو اس کا مذہب وہی ہو جائے گا جو اس کے دوست کا آن بہت سارے لوگ سیابہ کے بیدب ہو گئے اس لیے کہ بیٹھتے ان لوگوں کے پاس تھے جو سیابہ کے بیدب تھے بہت سارے لوگ اہلِ بیتِ اطحار کے بیدب ہوئے اس لیے کہ بیٹھتے ان کے پاس جو اہلِ بیتِ اطحار کے بیدبی کرتے ہیں بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور غزور کے رفت مرتبے اور مقام کے بارے میں ماذا اللہ مشکو گفتگو کرنے لگے اس لیے کہ وہاں جا کے بیٹھے تھے جہاں یہ گفتگو ہوتی تھی المرعو علیہ دین خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اسے دیکھنا چاہیے میرا دوست کون ہے اگر تیرا دوست اللہ سے ڈرنے والا ہے تو تیرے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے گا اگر تیرا جار رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے تو تیری خواب میں بھی مدینہ آیا کرے گا انشاءاللہ اگر تیرا دوست حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان گنی مولا علی کا نام لینے والا ہے تو انشاءاللہ تیری روح بھی ان سے پیار کرے گا انشاءاللہ اور اگر تیرا دوست امام حسن حسین سیدہ فاطمہ تزارہ کا نام آنکھیں جھکا کے سر جھکا کے لیتا ہے تو انشاءاللہ تیری روح روح بھی ان کی بہادب ہو جائے گا اگر تو اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو تو اچھے عداب سیکھیں دوستی سوچ سمجھ کر میاری دوست بنائیں میاری لوگوں سے دوستی لگائیں اور دیکھ کر لگائیں کہ آپ کا دوست کون ہے یار کون ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ اثر قبول نہ کریں اس لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نصیت فرمائی حضور نے نصیت فرمائی فرمایا بندے سے دوستی بندے کی وجہ سے لگانی نہیں تو یارسول اللہ کس کی سو جہ سے لگائیں تو حضور نے فرمایا دوستی جس سے بھی لگاؤ یا خدا کی رضا کے لئے یا محمد مصطفیٰ کی رضا کے لئے دوستی اللہ کی رضا کے لئے من احب للہ واب غد للہ وآطا للہ ومانا للہ فقد استقملال ایمان رواہ البخاری اوکمکال صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کسی سے محبت کر تو اللہ کی رضا کے لئے کسی سے بھوز رکھ تو پیار بھی کرو اور بغز بھی اللہ رسول کے پیاروں سے پیار کر اور رب رسول کے بیعدبوں سے بغز رکھ بغز بھی ایمان ہے بخاری مسلم میں نبی پاک نے فرمایا بغز بھی ایمان ہے یہ بھی ایمان ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے فرمایا بغز رکھ دشمن احمد پہ شدت کی دیئے ملہدوں سے کیا مربت کی دیئے اور شرک ٹہرے جسم تازی میں حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے سبحان اللہ بغز بھی رکھ من عبا للہ وعبغزا للہ وعطا للہ ومالا للہ اور اگر کسی کو کچھ ہے دے رہی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دے اور اگر کسی سے کچھ چیز روک نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روک فقط اس تک ملال ایمان تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا سبحان اللہ تو دوستی سب سے پہلے حکم یہ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ خالص ایمان کس کا ہو خالص خالص ایمان کس کا ہے تو صحابہ نے کہا حضور آپ ہی بتائیں گے نبی پاک نے فرمایا خالص ایمان اس کا ہے جو پیار بھی اللہ کے لیے کرے اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ اس کی ذاتی اس میں کوئی ذاتی اس کا کوئی فائدہ موجود یہاں لوگ ذاتی فائدے کے لیے دوست نہیں لگاتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں زیادہ دوست نہیں بناتا اس لیے کہ دوستی کی بہت زیادہ حقوق ہیں میں اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتا میں تھوڑے دوست بناتا ہوں کورے ورک کتاب نہیں ہوں دے پتھر دل گلاب نہیں ہوں دے بلے آپ پہلوں سوچ کے لائیں پھر یارہ نال اسحاب نہیں ہوں دے پہلے ہی ذرا پہلے ہی ذرا احتیاط کے ساتھ احتیاط کے ساتھ چل پھر بعد میں وہ جب پارٹنر بنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں میرے پیسے تیرے پیسے تیرے پیسے اس وقت جب دوستی لگتی ہے تو بربارے نیارے ہوتے ہیں اور کیونکہ دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی ذات نہیں ہوتی ہے ذاتی نفع ہوتے ہیں کہ اس سے میں نے فائدہ لینا ہے پھر جب ٹوٹتی ہے بات زیادہ آگے تو چلتی نہیں ٹوٹتی ہے ٹوٹتی ہے اور جب ٹوٹتی ہے تو پھر چاہے کہ پیانیوں کا بھی حساب ہونے لگ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں لہور جاتے وقت جو مرید کے بوتلے پیتھی ان کا بھی حساب کرنا ہے آدھی تیری ہیں آدھی میری ہیں اس لیے کہ دوستی کی یہ بنیاد ہوتی ہے نا وہ بنیاد اخلاص پر مبنی نہیں ہے خلوص پر یرانہ لگائیں خلوص پر دوستانہ لگائیں محبت کریں تو خلوص کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمائے فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے سبحان اللہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ ہی شہر اپنے بھائی کے لیے پسند کرے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں اور وہاں سے اللہ کے معبوب علیہ وسلم کے ساتھ ایک سیابی تھے حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواق کاتی دو مسواق کے نبی پاک نے کاتی درخت کے ساتھ ایک ٹیڑی تھی ایک سیدھی تھی کتنا فرق ہوتا ہے مسواق تو مسواق ہی ہوتی ہے ایک ٹیڑی تھی ایک سیدھی تھی لیکن دوستی کا جو تقاضہ نبی پاک نے بیان فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ جو سیابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواق دی اور خود تھوڑا سا پال تھا ٹیڑی تھی حضور نے استعمال کی تو وہ سیابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ واقع ہیں حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں معبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں میں غلام ہوں میں غلام آنا داد میں رہنا پسند کرتا ہوں نبی پاک نے پتا کیا فرمایا فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں دوستی اور صحبت کے فرمایا چاہے کوئی لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دوستی اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں فقط تیرے ساتھ ہی بھلا ہی نہ کروں میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں سبحان اللہ میں چاہتا ہوں سرخرو ہی ملے اپنے دوست کا اچھا سوچنا اس کا فلا کرنا اس کے لئے خیر کے جذبات رکھنا اس سے پیار کرنا اس کے لئے نرم رویہ حضرت مزاوہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نہا رہے تھے حسن فرما رہے تھے ایک گومے پہ میں بھی موجود تھا اللہ کی معبوب کپڑوں سمیز حسن کرتے تو پھر بھی ایک آدمی کو کہتے کہ درہ کپڑا لے کے پڑھا کر کے کھڑا ہو کپڑے پہن کے غسل ہوتا تو پھر بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نبی پاک پتا کیا کرتے ایک آدمی کو کپڑا دے کے کھڑا کرتے فرماتے تان کے کھڑا ہو جا میں نے غسل کرنا حالانکہ وجود پر کپڑے بولیے وہ وجود کر کپڑے ایک گرمیوں کا موسم آیا نا تو نوجوان لڑکے شاٹ کپڑے پہن کے پھرنے لگے نوجوان گھر میں اممہ جی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں احساس بڑی نعمت ہے شعور اچھے میسج لکھنے کا نام نہیں میرے بھائی شعور یہ نہیں کہ آپ نے نت نیا فیشن خوڑنا ہے شعور تو یہ ہے کہ آپ کے اندر حیاء کتنی ہے آپ اپنے کلچر کو اپنے معاشرے کو حیاء کتنی دے رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ انسان ناو سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کے لیے بیسے فرض ہے وہ وجود کا عصہ ننگا کرے گا تو حرام کا مرتقب ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ حضرت اضافہ بن جمان فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت کمے پہ گھسل کرتے تھے پھر بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے کپڑوں سمیت بھی میں کھڑا تھا کپڑا تان کے یہ حیاء کا عالم تھا فرماتے ہیں حضور گھسل کر کے جانے لگے تو میں بھی قریب آیا میں نے کہا میں بھی گھسل کرنوں موسم گرمی کا ہے فرماتے ہیں میں جب لگا نہ گھسل کرنے تو نبی پاک نے فرمایا لاؤ کپڑا تو اب میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں میں کپڑا تان کے کھڑا ہوتا ہوں تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غلام ہوں میرا تو غلامی کا حق بنتا ہے تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا جب دو دوست ہوں دو پیارے ہوں تو جو ان میں زیادہ اپنے دوست کے عقم نرمی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مابوب ہوتا ہے نرمی کا لوگ مطلب غلط لیتے ہیں غلط مطلب لیتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن نرم دل ہوتا ہے سامنے والا اسے بے وکور سمجھتا ہے سمجھتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں جو سے میں کہتا ہوں کر جاتا ہے تو بھائی سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حصول نے حکم دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دوست کے حق میں زیادہ نرمی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ زیادہ ہوگا تو فرمایا میں زیادہ درجہ لینے کے لیے ایسا کروں حبیب پاک علیہ السلام میں دوست کے بارے میں یہ میعار دیا کہ جب تو کسی کے ساتھ دوستی کرے تو دوستی کا عدب یہ ہے کہ تو اسے نفع دینے کی کوشش کر تو اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کر تو اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کر زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ خیر کے مواقع فرام کر اگر تو نفع لینے کا ارادہ کرے گا تو لالچی ہے اور جہاں لالچ ہوتا ہے وہاں پھر دوستی قائم نہیں رہتی جب تک لالچ پورا ہوتا رہتا ہے یرانے چلتے ہیں پھر میں نے دیکھا ہے وہ جو کل کے پارٹنر تھے پیارے تھے خلوص والے تھے پھر سلام دعا سے بھی جاتے ہیں پھر بعد میں تعلقات اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اللہ جانے کیا سمجھ رہتے ہیں تو پہلا آدم یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد دوسری گزارج یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ رکھیں اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست دوست کی اصلاح کرے اس کی اصلاح کرے اس کی غلطی ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے ہیں انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں اور بلے بلے کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سمار سمجھ رہا کہ اتنے لوگ میری تعریف کرویں حضرت فاروق یہاں سب میرا دوست وہ ہے جو میری گلتی مجھے بتائے جو آپ کی گلتیوں پر پردہ ڈال کے آپ کی گلتیوں پر پردہ ڈال کر آپ کو اس گلتی کا پابند کر رہا ہے وہ دوست تھوڑی ہے وہ تو دشمن ہے اور ہمارے دمانے میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی گلتی نہیں بتائی جاتی دوست کو گلتی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی گلتی باقی سب کو بتاتے باقیوں کو بتاتے ہیں یہ اس طرح کا ہے وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی اور ٹھکے گیا تو کہتے ہیں یہ کتائی بھی ہے یہ کتائی بھی ہے یہ کتائی بھی ہے یہ کتائی بھی ہے جنگی مندی سجنا کھولو سوواری ہو جاندی یار یاراندہ گلہ نہیں کر دے اصل پرید جدہ دے یار یاراندہ گلہ نہیں کر دے اصل پرید وہ دوستی والے گلہ نہیں کرتے وہ تو دوست کی گلتی کو اپنی گلتی جانتے تو یہ یاد رکھ لے سمجھ لے جے کر یار دے نام دہ ملے میں نہ انو چولی پالے یہ پنجے سوٹیے نہ کہ یہ کریار دے نام دی ملے سولی تے چھوٹا چھوٹ لئیے پیشاٹ یہ نہ پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے جو میری اصلاح کرے جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول رہا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں پھر نہ کہ فلانی غلطی ہے وہ اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا اس کو بتلانا نہ یہ دوستی نہیں یہ دشمنی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ فرمایا دو دوست دو آتھوں کی طرح ہوتے ہیں دو بھائی دو آتھوں کی طرح ہوتے ہیں حضور اس کا کیا مطلب اللہ کی رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو پانی تو بیہ جائے گا پر ہاتھ ساب نہیں ہوگا ساب کیسے ہوگا فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑ ہوگے پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑ ہوگے مل ہوگے تو دونوں صاحب ہو جائیں گے ہمیں دو بھائی دو دوست دو آتھوں کی طرح ہوتے ہیں اگر ایک پہ میل چڑ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے اگر پہلے میں غلطی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے کہتا بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے اسے کور کرنا ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر حضرت امام علی رحمہ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بنی اسرائیل کی غار پہ کٹھے عبادت کرتے تھے کٹھے عبادت کرتے تھے ایک دوست گیا نیچے کھانا لینے افطاری کا سامان لینے ہاتھ میں پیسے پکڑے کا میں افطاری کا سامان لاتا ہوں جب سامان لینے گیا تو وہاں ایک عورت نظر آئی ماذا اللہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا تو اس بی بی کے پیچھے لگ گیا اسی کے پیچھے جانے آنے لگا اسی کا ہو گیا اب اس نے انتدار کیا کئی گھنٹے نہ آیا معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو معاذ اللہ تواف کے پیچھے ایک بری جگہ برے ٹھیک آنے پہنچ گیا اب چاہیے تھا نا کونے میں بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتا اس کی توہین کرتا وہ تو ہے اس طرح کا جب تک میں تو بڑی مشکل سے سوالے ہوا تھا کیا بتاؤں وہ تو پہلے بڑا برا تھا یہ بھی سارے جواب ہو سکتے تھے سفانیاں ہو سکتی تھی لیکن امام غزالی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ دوست اس تک گیا اس نے کہو بھائی اکٹھے نمازیں پڑی ہیں تو میرا دل کرتا ہے ساری زندگی کٹھے ہی پڑے اکٹھے قرآن پڑھائے تو دل کرتا ہے ساری زندگی اکٹھے ہی پڑے اکٹھے محفیل پہ گئے ہیں تو دل کرتا ہے ہمیشہ کٹھے ہی جائیں کٹھے رہیں تو آجا واپس سمجھایا بھی بہلایا بھی احادیث مبارکہ بھی سنائی قرآن مجید بھی پڑھا پڑی اس کو تبلیغ کی لیکن نہ سمجھا امام صاحب فرماتے ہیں وہ دوست تھا وہ کیا تھا دوست 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 تھا وہ جا کے سر سجیزے میں رکھا اس نے رونے لگا اور کہنے لگا ہے اللہ میں نے چالیس سال تیری عبادت کی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا نہیں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور نہ سر سجدے سے اٹھاؤں گا جب تک تو میرے دوست کو ہدایت اتانی فرما دیتا میں یہاں عبادت ہی کرتا رہوں ایک دن دو دن چار دن ہفتہ بعض کتابوں میں گیارہ دن بیٹ گئے سر سجدے میں ہیں اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک دوست کی ورکہ سے دوسرے کو ہدایت اتا فرما دیتا سبحانہ وہ آئے آ کر کے اس کے پاس جب دیکھا تو وہ سجدے میں ہیں کہا اٹھو اٹھتے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو لٹا دیا تو کہنے لگا میں بھی سوچ رہا تھا میرے دل میں گناہ کی نفرت کیوں پیدا ہوئی یہ تو مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ تیری دعا کی برکت سے اللہ میرا دل بدل دیا ہے تیری دعا کی برکت سے اللہ نے میرا دل دیا لیکن اگر ہمارا یرانہ ان لوگوں سے ہو جو گناہوں پر ہماری مدد کریں ماذا اللہ سینے میں جانے میں مدد کریں عشق لڑانے میں مدد کریں تماشے کرنے میں مدد کریں تو وہ تو الٹا گناہوں کا شکار کریں گے تو بھائی دوستی یہ ہے کہ دوستی اس کے ساتھ لگائیں جو آپ کی اصلاح کریں جو آپ کی گلتیاں آپ کو بتلائیں جو آپ کو چمکائیں روحانیت کے معاملات میں آپ کو آگے لے کر جائیں پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے کام آؤ اپنے بھائی کے کام آؤ پتہ کیا فرمایا حضور نے نبی پاک نے فرمایا جب تک تو اپنے دوست کی مدد کرتا رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا سبحان اللہ جب تک تو اپنی بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ تیری مدد میں رہے گا جب تک تو آپ وہ دور دیکھئے نا جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے انسار اور مہاجرین کے درمیان جب نبی پاک نے بھائی چارہ قائم فرمایا تو نہ برادری تھی نہ قبیلہ تھا نہ علاقہ تھا نہ رہن سین ایک تھا وہ مکہ کے رہنے والے یہ مدینہ کے رہنے والے لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما کہ حضور نے ایک نگا بٹھایا جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ دونوں ایک باپ کی علاقہ ایک ماہ کے بطن سے اس قدر زیادہ خلوص ان کے اندر پیدا ہوا میرے نبی کریم علیہ السلام نے تعقید فرمائی تین باتوں سے حضور نے منع کیا تین باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ یاد رکھنے کی بات حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو دوست کے ساتھ بحث ہے نہیں نہ ہوتی ہوجکل نہیں نہ ہوتی کہیں یہی تو ہوتی ہے یہی تو ہے ہر چوک میں ہر چراہے میں دو دوست دو وکیل بانکے کھڑے ہوتے ہیں عام میں سامنے اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا نبی پاک نے فرما جو دوست ہوتا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا دوست دوست کے ساتھ بحث نہ کرے حضور نے حکم دیا اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مزاک نہ اڑائے کبھی مزاک نہ اڑائے دیکھیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کسی کا رنگ گورا ہے کسی کا کالا ہے کسی کا دونچا ہے کسی کا نیچا ہے مزاک نہ اڑائے لفظوں میں معنوں میں اشاروں میں کسی بھی عوالی اپنے دوست کا جہاں مزاک ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی یاد رکھ باتیں دلوں میں رہ جاتے آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مزاک آتا ہے نبی پاک نے تین باتوں سے بنا کیا ایک فرمایا دوست سے باس نہ کرو ایک فرمایا اس کا مزاک نہ اڑاؤ اور تیسرا میرے حبیب پاک سید یاد رکھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا بادا نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے کوئی ایسا اس کے ساتھ بادا نہ کرو کوئی ایسا بادا نہ کرو اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے اس کا مطلب کیا ہے امام غزابی فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو کبھی خراب نہ ہو دوستیاں اعتماد پر قائم ہوتی ہیں اگر تمہارا ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد ہی اٹھ گیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اس نے اس وقت بھی مجھے کہا تھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کی بنیاد پر بڑا کچھ کر لیتے ہیں میرا دوست ایسے کر دے گا میرا دوست بعد میں وہ دوست صاحب تو آنکہ پیر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تمہیں نے ایسے ہی چھوڑ دی تھی ایک دو بات اور تو ساتھی سمجھ گیا تھا تو بھائی دوستی میں ایسا کبھی نہ کریں اخلاص والا رویہ اختیار کریں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوستی کی بنیاد ہی اللہ کی رضا پر رکھ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دوست سے ملنے دوسرے شہر کے دوسرے شہر اب یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے یہ پتہ کس کے ساتھ ہوتی ہے یہ اللہ کی ولیوں کے ساتھ ہوتی ہے سبحان اللہ یہ جو اللہ کی رضا کی دوستی ہوتی ہے نا نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے درمانے میں یہ شوق نہیں ہے لوگوں کو علماء سے دوستی کرنے کا مشاہد سے آپ علماء اور مشاہد کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو پرک کے دیکھ لیں میری طرح کا کوئی بہت بڑا کنہگار بھی ہو بلکل بے عمل بندے کے پاس بھی کوئی بندہ بیٹھنے والا ہو تو کچھ نہ کچھ دین کا رانگو اس پہ بھی نظر آئے گا دیندار آدمی کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو چھلکتا ہے اس پر نور چھلکتا ہے روشنی ملتی ہے دیندار لوگوں سے دوستی لگائیں اگر تُو نے کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اپنے کمرے میں کعبات اللہ کی تصویر لگا سبحان اللہ مدینہ تُر رسول کی تصویر لگا اور اگر تیرا بلی سے یرانہ لگانے کو دل کرے تو گوثی آدم کے بغداد کی فوٹو لگا سبحان اللہ داتا علیہ جویری کے مزار کی فوٹو لگا ان بسرخوں کے مزارات کی تصویریں لگا انسانی تصویر تو ویرزے نہیں لگانی چاہیے گھر کے اندر تو لوگ دوستیاں لگاتے ہیں جرانے لگاتے ہیں دنیا داری کی بنیاد پر میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دوست نکلا دوسرے دوست سے ملنے اور اس کے شہر گیا ملاقات کرنے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں کہاں جا رہے ہو کہنے لگا میں جا رہا ہوں فلانش بستی فلان علاقے فلان محلے کہاں میں میرا دوست رہتا ہے فرشتہ کہنے لگا اس کے ساتھ کوئی جیڑا کاروباری لین دین ہے کہ کوئی نہیں رشتہ داری ہوگی کہا کچھ نہیں کہا کس لئے ملنے جا رہے ہو تو اس نے کہا یار وہ اللہ کا نیک بندہ ہے سبحان اللہ جاتا ہوں تو میری دین داری میں برکت ہوتی ہے میں اللہ کی رضا کے لئے اس سے پیار کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لئے میرے نبی پاک فرماتے ہیں فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی انسان نہیں فرشتہ ہوں مجھے رب نے بھیجا ہے اور کہاں جاؤ جا کے انہیں پیغام دے دو کہ تم دونوں میری رضا کے لئے آپس میں محبت کرتے ہو تو میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں اس لئے کہ تم دونوں کی دوستی کی بنیاد میری ذات تم دونوں کی خوبت کی بنیاد میری ذات یہ دوستی اتنی قیمتی ہے کہ میرے رسول پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتہ ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو جہاں قرآن پاک پڑھا جائے جہاں در سے قرآن ہو جہاں اچھی معافل ہو فرشتہ ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں سلاش کرتے ہیں اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپس جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو یا اللہ زمین پہ آئے تھے تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہوں گے خدایہ دوزک سے پناہ مانگتے فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے ازاد کر دیا اور جنت عطا کر دی سبحانہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا ذکر کرنے نہیں آیا تھا اس کو کوئی کام تھا ویسے ہی آ گیا محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی کام ہوگا تو آیا کچھ دیر کھڑا رہا کچھ دیر اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو مسلم شریف میں میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اچھوں کی صحبت میں کھڑا ہوا اگرچہ مقصد اس کا اچھا بننا نہیں تھا فقط آنا مقصد تھا کسی اور مقصد کے لیے آیا پر اچھوں کے پاس آ گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیکوں کی برکہ سے اسے بھی جنت عطا فرما ہوئے سبحانہ جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا اللہ اسے نیک بخت بنا دیتا سبحانہ اچھی دوستی آپ کے اندر اچھے افکار پیدا کریں اچھے افکار میرے حصہ فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا جو چاہتا ہے میں آگے بڑھوں ترقی کروں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جنہوں نے زندگی میں بڑی ترقی کی ہیں جو چاہتا ہے میں روحانیت میں آگے نکل جاؤں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کو اللہ نے روحانیت کا نور دیا ہوا ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں جو چھوٹا بیٹھتا ہے اللہ اسے بھی بڑا ہی عطا فرما دیتا ہے بڑوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں اچھے لوگوں کے پاس وقت گزارے اور جب جائیں تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں میرے عزیزوں دوستیاں رب رسول کے پیار پر حضرت ابو عدریس خولانی تاپی بزرگ ہیں کہتے ہیں حضرت ماز بن جبل دمیشک آئے حضور کے صحابی تھے بڑے خوبصورت جوان تھے دانت ان کے چمکتے تھے فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک حالہ بنا ہوا ہے حالہ اور لوگ حضرت ماز بن جبل سے مسائل پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا راش بڑا تھا بات نہ کر سکا اگلے دن میں نے سوچا کہ میں ذرا ٹائم پر مسجد جاؤں گا تاکہ حضرت ماز بن جبل سے میری ملاقات ہو جائے میں کافی پہلے گیا کہ ان سے مل جاؤں تنائی میں کچھ وقت ملے مجھے فرماتے ہیں میں پہلے گیا لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آئے تھے اور آ کے نماز ادا کر دیں نوافل میں مشغول تھے وہ فارنگ ہوئے میری طرف دیکھا کہنے لگے کیسے آئے ہو میں نے کہا حضور کل میں نے آپ کی باتیں سنی آپ کی زبان سے قرآن سنا رسول اللہ کا فرمان سنا آپ کے لب و لہجے سے مجھے مٹھاز چلکتی دکھائی دی میں تو کل سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اللہ کی رضا کے لیے میں پیار کرنے لگا ہوں تو حضرت ماز بن جبل کہنے لگے پکی بات بتا باقی ایسے اس نے کہا حضور فقط اللہ کی رضا کے لیے فقط اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے پاس آیا کروں گا نوکری کروں گا خدمت کروں گا آپ مجھے میرے رب رسول کا نام سکھائیں فرمائے پکی بات ہے کہ پکی بات ہے پھر پوچھا پکی بات ہے کہ ہاں فرمائے سن پھر میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اس دوسلی کا فائدہ قرآن مجید سورہ زخور آیت نمبر سرسٹ یہ گھر جا کے کھولیے گا ان کو دیکھئے گا اور اپنے عقیدے پر ناز کیجئے فازے آئے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں کسی تعبیل کی ضرورت نہیں کسی حضرت کے کھول کی ضرورت نہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فرمایا گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے گہرے دوست لیکن جو متقی پر ازاکار ہوں گے وہ یہاں بھی دوست ہوں گے قیامت میں بھی دوست ہی رہے ہیں سبحان اللہ کہہرے دوست قیامت میں دشمن بنیں گے کہیں گے یا اللہ میں تو نہیں جاتا تھا برے کام یہ مجھے لے جاتا تھا دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے لیکن فرمایا جو متقی ہوں گے یہاں بھی دوست ہوں گے وہاں بھی سبحان اللہ تبرانی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے نیک لوگ ہوں گے ان میں سے اللہ تعالی بہت ساروں کو جنت دے گا کچھ کے اندر کمیاں ہو گئیں کتانیاں رہ گئیں رب تعالی نے ان کے لئے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں جانے والے دوست تھے جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے اور کریں گے بھی اللہ کی توفیق سے کہیں گے اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو بلا وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے خدا بندہ ان کو بھی بلا رب تعالی کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے غلطیاں کی کتانیاں کیا ان کے لئے دوست کا فیصلہ کر دیا گیا وہ تو جہنم میں جلے گئے میرے نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جگڑا کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جگڑا کرتا ہے کہیں گے اے اللہ نہیں انہیں بلا میرے نبی پاک فرماتے ہیں انہوں نے نیکوں کی سفارش کی برکت سے اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے دروازے کے قریب جو جو تمہارا دوست ہے اسے پہچانتے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ سہال اللہ اس لیے کہ تمہاری دوستی کی بنیاد تقوی ہے پریزگاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوست کٹھے رہتے تھے دنیا میں اور جب وہ قیامت کی جن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئے سمجھ لیں دونوں کی اسی فیصد نمبر آئے بیس بیس فیصد میں فیل ہو گئے اب سو فیصد نمبر جائیے جنت میں جانے کے لئے اب وہ دونوں بیس بیس فیصد نیکیاں ڈھونڈنے نکلے ماں کے پاس گیا اماں نیکی ہے چاہیے اس نے کہا مجھے تو آج اپنی بڑی فکر ہے اب دونوں کو نہیں پتا لیدہ لیدہ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا اس کا حساب وہاں ہوا اس کا وہاں ہوا دونوں بیس فیصد نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے دونوں کو کوئی نہیں ملی رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئے تیرا کیا بنا اس نے کہا یاد بیس فیصد کمی رہ گئی تیرا کیا بنا بیس فیصد رہ گئی اب دوست تھے نا دوست دنیا میں بھی سعودہ نیکی کا آخرت میں بھی نیکی کا ایک کہنے لگا یار تو اس طرح کر میری والی بھی لے تو تو جنت میں جانا دوست تھے نا حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے تو تو جانا چلو ایک تو جائے نا فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکنیاں دے دی وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خودگرز ہوں میں کتنا خودگرز ہوں اس نے نیکنیاں دے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا رونے لگا عرش کا مالک جو سارا کچھ جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے اس نے کہا مولا میربانی کار میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں اگر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے اللہ دوسرے کو بھی جنت اتا فرما دے گا سبحان اللہ اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکت سے پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جنت اتا فرما دے گا حضور فرماتے ہیں دو دوست کٹھے رہتے تھے اکٹھے نیکیاں کرتے تھے نماز پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے ایک میں کتا ہی رہ گئی کوئی غلطی بڑی ہو گئی اب ایک جنت میں دوسرا جانم میں اب وہ جب جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا ہے یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا میرے دوست کو چنگیاں دے لڑ لگتی ساتھ ہے میری چولی چھپول پہ اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو جانم میں ہے جانم میں یہ لفظ موجود ہیں اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں اس طرح کے میں یہ رانے ہوں گے یہ بھی انوان ہوگا قیامت میں یہ رنگ بھی مہکے گا اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں تو حکم ہوگا کہ وہ تو جانم میں ہے اس کے لئے تو دوزر کا فیصلہ ہوا ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوست کرے گا ہے اللہ کیا نفس ہے کیا حسن ہے کہے گا رب کریم سے کہو کہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جنم میں بھیج دے اللہ حافظ اے جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے تے ہو دوزر میں لک بہشتان جتھے سونا آوے جاوے کہا پھر میرے لئے ابھی وہی فیصلہ ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں تو کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا جاؤ اس کے دوست کے کہنے پر اسے جنت دے دو میرے بھائی میار دوستی کا دیکھیں میار ہم اپنے بچوں کی دوستیاں لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کسی امیر کی دوستی میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امیر کی دوستی اس کے اندر احساسے کم تر ہی پیدا کرتے یہ امیر کی دوستی اس کی عادتوں کو بگاڑ دے گا یہ امیر کا دوستانہ اسے بہت سارے ایسے مسائل کا شکار کر دے گا جو بعد میں کابو سے بار ہو جائے امام غزالی علی رحمہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو خیال کرو ان کے دوستانے کہاں ہیں انہیں دوستانے بنا کے دو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے یرانے ہو گئے جو ان کے اخلاق کو کردار کو نظریات کو بگاڑ دیں گے تمہارے لئے ابھی مسئلہ بن جائے ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا جہاں مرضی بیٹھے جہاں مرضی اٹھے ساری زندگی باپ پڑھاتا گیا لکھاتا گیا بعد میں بچہ ساپ بڑے ہوئے تو اس نے کہاں پھر کو تو پتہ کچھ نہیں تھا میں نیا مذہب سیکھ کے آیا ہوں کوئی دعا نہیں مانگنی کوئی ختم نہیں دلانا کچھ نہیں فارغ ہے اب آج اس لیے کہ میں اب تھی صحبت میں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے یہی انداز ملا ہم نے جب خیال نہیں رکھا اس بودے کا خیال نہیں رکھا اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں تھی ان کو تلف نہیں کیا اس کے ساتھ جو غلازت تھی اس کو ہٹایا نہیں اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ احلات بگڑ جاتے ہیں دوستی کا میار تقویے پر رکھیں دوستی کی عداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں دوست کی قویہ جو ہی نہ کریں دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور دوست کہ دوست کو دوست سمجھیں اس کے دشمن کو دشمن جانے اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست جمعہ میں غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کریں اگر اس کے ذمہ کرزیں ہون یہ طاقت رکھتا ہو تو کرز بھی ادا کریں اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کریں اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑے وہ یا وہ سارے کام کرے جن کاموں سے دوستی ادا ہوتا ہے اور ایسی ہر حرکت سے بچے جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو میرے رسول پاک سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے ابو بکر صدی میرا خلیل ہے اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت وصال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گمبد خضرہ پہ لے جا اور دیکھنا اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا آپ ساری کتابیں دیکھ لیں سیابا کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ راک کے عرض کی حضور ابو بکر آزر ہے لیٹنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے روزے سے حفاظ آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا سبحان اللہ دوست پانی پرنس کے لیا رنگا رنگ کڑے پرےہ اسدہ جانئے جیسدہ توڑ جڑے دوستی تعلق کو نبھائیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اس کی بنیاد اللہ کی رضا بنائیں غریبوں سے دوستی لگائیں ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے جن کو آپ آدھ تھام کے آگے تک لے جا سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جرانہ قائم کریں دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے مولا میرے مولا میری زندگی تو فراق ہے میری زندگی تو فراق ہے وہ عزل سے دل میں مکی سری وہ نگاہ شوق سے دور ہیں رگ جان سے لکھ کریں سہی پھڏ مو جل مو جل رگ جل 百ے خرasing پھڏ پھڏ دم رگ رب